روتے بلکتے یہ لوگ انکت کے پریوار والے ہیں جو اپنے قسمت کو کوس رہی ہیں کہ آخر کیوں انہوں نے انکت کو گھر سے باہر جانے دیا اگر انکت کو روک لیتے تو شاید انہیں آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا دراصل جہانگیر پوری کے اے بلک نیواسی انکت ہر دن کی طرح آج بھی اپنے کوچنگ سینٹر پر بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا تھا تب ہی اچانک سے گولیوں کی آواز گونجو تھی جب تک لوگ کچھ سمجھ پاتے حملہ ور فرار ہو چکے تھے اور انکت لہو لہان حالت میں کوچنگ سینٹر کے باہر پڑا تھا لوگوں نے فوراں اس کے سوچنا پولیس کو دی حالانکہ جب تک پولیس کی ٹیم پہنچتی انکت کی موت ہو چکی تھی اس وقت ہم دلی کے جہانگیر پولی علاقے میں موجود ہیں دراصل یہاں پر صبح انکت نام کے ایک یوک کی بہرہمی سے ہتیا کر دی گئی دراصل گولی ماری گئی ہے انکت کو جب تک کی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور اسی جہاں پر یہ پورا واقعہ ہوا ہے یہ پتا چلا ہے جو آس پاس کے لوگوں کو کہنا ہے کہ کوئی نکاپوش دو لوگ یہاں پر بیٹھے تھے جنہوں نے گولی چلے کتنے بجے کا واقعہ تھا آر دیکھا سمیں آئی ہے صبح گئی ہاں جی یہ سیڈیوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ وہ لڑکا آیا تو گولی اندر گیا تو اس کو گھر دی رہتے کہا تھا انکت انکت یہ ہی رہتے ہیں ایک لوگ میں پہلے یہ کرائی پہ ہے اوپر فلورا ان کا اوپر بچے آئے تھے ان سے چاویلے نے ساں گیا رہے اندر کوئی بیٹھا ہوئے تھا بتایا جا رہا ہے کہ انکت دوسرے سمودائے کی ایک لڑکی سے پریم کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا حالانکہ لڑکی کے پریوار والے اس کے لئے تیار نہیں تھے انکت کے پریجنوں کا آروپ ہے کسی وجہ سے اس کی ہتھیا کر دی گئی پریجنوں نے پولیس کی کارروائی پر بھی سوال اٹھایا ہے سوال یہ ہے کہ جب ایک گھنٹے پہلے پولیس کو اس حملے کی سوشنا دے دی گئی تھی تو پولیس کو موقعہ واردات پر پہنچنے میں دیر کیوں ہوئی اس بابت جب دلی آج تک کی ٹیم نے سوال کیا تو جانچ کے لئے پہنچے پولیس کے ادھیکاری سوالوں سے بچتے ہوئے نظر آئے ادھر واردات کے بعد پولیس اور فورنسک ٹیم موقع پر پہنچ کر سبوت تلاش رہی ہے کوچنگ میں پڑھنے والے بچوں سے بھی پوشتاج کی جا رہی ہے تاکہ حملہ وار کی پہچان کی جا سکے دلی تک کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں